Hello everybody, میں ہوں Robin Robin yes, میرا نام ہے Robin اور میں آج آج آپ کے سامنے کچھ ایسے پانچ tips لے کے آئے ہوں جو آپ کو بہت ہی کام آئیں گے میرا مطلب ہے ایسے پانچ tips جو آپ اپنی لائف میں use کر کے کسی کو بھی impress کر سکتے ہیں میرا مطلب anybody anywhere with five tips Number one, پہلا tip Be a confident guy اگر آپ کچھ بھی پہنتے ہیں کچھ بھی پہنتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چڑڑی ونگی کو گوں گے and be a confident میرا مطلب ہے buy a good quality clothes, اچھے کپڑے پہنو ساف good quality مطلب ہے ساف کپڑے پہنتے ہو کہیں بھی چاہتے ہو کچھ بھی کرتے ہو confident guy سمجھ رہے ہیں confident کا مطلب ہوتا ہے وشواس آتم وشواس اپنے اندر وہ confidence بلاوں کچھ بھی پہنو کہیں بھی جاؤ that's the number one tip number two buy a good quality of shoe a sharp shoe sharp shoe یہ میں اپنے نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کس type کے sharp shoe you can buy so میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانچ ہزار کا جوتہ لینا ہے right you can buy a hundred sorry a thousand rupee shoe on very there are so many sites you can find any kind of cheap shoe with good quality and sharp shoe so اچھے جوتے پہنو clean ساف سمجھ رہے ہیں اور شاپ ٹیک ہے number three buy a good perfume exactly if you are اگر آپ سے اچھی خوشبو آ رہی ہے لوگ آپ بھی طرف attract ہوں گے you know اگر ہم جیسے اگر آپ خود کو سوچیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس سے نکلتا ہے and that guy or girl is smelling good that means you look back who's that guy who's that girl same way اگر آپ اچھا perfume use کریں گے you will be good guy or a girl and you can impress those people who are around you number three number three three that is three sorry number three whatever you speak جو بھی آپ بولتے ہیں اسے ایسا بولو کی اگلے بندے کو یہ نہ لگے کہ آپ گالی دے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے be polite آرام سے پیار سے بات کریں اگر آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کبھی کسی شاپ پہ جاتے ہیں کچھ خریدنے چاہتے ہیں اگر وہ انسان آرام سے پیار سے بات کرتا ہے that guy that shop آپ اس دکان کو کبھی نہیں چھوڑتے ہمیشہ اسی دکان پہ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پولائٹلی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ دوگ اٹریکٹ ہوں گے نمبر فائیو نمبر فائیو نمبر فائیو this is the most important most important tip جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں most of the people do four things وہ پہلی چار چیزیں بہت آرام سے کر لیتے ہیں لیکن جب پانچ چیز کرنے کی بار یہ آتی ہے they refuse they fail اس لیے میں بولتا ہوں five tips جس کے ساتھ آپ کسی کو بھی impress کر سکتے ہیں sorry so the fifth tip is read read a good mental attitude book good means a positive mental attitude book if you are reading a single page every day two minute or three minute your mind will be in a creative mode سمجھ رہے ہیں ایک ایسا آپ کا سوچنے کا طریقہ ہو جائے گا کہ آپ کو لوگ like کریں گے ہم سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے کی اگر آپ کو بھوکے رہنا پڑے تو کیا کرو گیا کچھ بھی بھوکے رہنا ہے کچھ کھانا پڑے گا پیٹ کو کچھ چاہیے کھانے کے لیے چاہیے same way اسی طریقے سے ہمارے دماغ کو بھی کچھ چاہیے کھانے کچھ چاہیے کھوراک چاہیے اگر ہم اس دماغ کو کھوراک نہیں دیں گے کام کرنا بن کر جائے گا creative mode میں نہیں آئے گا so number 5 is book a positive mental attitude book باقی کے کچھ اور مزیدار crispy tips لے کے آوں گا اپنی next ویڈیو میں subscribe کرنا نہ بھولیں میرے left side پہ thank you very much bye bye